بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو یہ ہوں آپ کی ازمان زینب چنا اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینلل سنگیسے مخاطب میں ساتھو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہاں ہماری چینل کو سبسکراب کیا اور ہمارے آرڈیوز ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جسے ہمارا حصلہ بڑھتا ہے اور ہم نئے سے نئے آرڈیوز ویڈیوز لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پسند آئے میری آرڈیوز آرڈیوز آپ کو پسند آئے گی تو اگلے انساپ پارے آئے سنیں آخر تک سنیے گا ملزم ایک پندرہ سالہ میکسین نسا دلڑکا تھا ایک سٹو سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا پکڑے جانے پرکارڈ کے خوف سے اور موضا مت کرتے ہوئے کہ اسٹو سے ٹکرایا اور اسٹو کا ایک شن گر کر گوٹی گیا ملزم کو اترت لایا گیا جرا شروعی جب نے پورتے جرم سنیے تو پوچھا بچ لڑکے سے اپنے واقع کو چورایا ہے لڑکا پنیر و ایک بریڈ پیکٹ لڑکے نے اتراب دیا جج کیوں لڑکا مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مقتصد جواب دیا جج نے کہا تو خرید لیتے لڑکے نے جواب دیا اسے نہیں تھے جج نے کہا گھر والوں سے لے لیتے لڑکا گھر میں ایک بیمار ماں تھی اور وہ بیرزگارے اس کے لئے چورایا تھا جج تم کوئی کام نہیں کرتے لڑکا کرتا تھا کارواش کا ماں کی دیکھ بات کے لئے ایک دن چھپی کی تو لوکری سے نکال دیا جج کسی سے مدد مانگ لیتے لڑکا صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے مدد لہنے کی کسی طرح جرح ختم ہوئی جج نے فیصلہ سنانا شروع کیا چوری اور وہ بھی سکیشن بیٹ کی بہت ہی ہوڑناک جرمی اور اس جرمی کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجھرم میں یہاں موجود ہر شخص اور خود سمیت دس ڈالر کا ضرمانہ ایس کرتا ہوں دس ڈالر دا کیے بغیر کوئی بھی عدالت سے باہر نہیں جائے گا یہ گئے کر جب جد میں اپنی جیب سے دس ڈالر نکالے اور بیٹ پر رکھے اس کے علاوہ میں اسٹوری انتظامیہ پر ایک ازار ڈالر ضرمانہ ایس کرتا ہوں اس نے ایک بھوکے لڑکے کو بچے کو غیرنسن حلوق کیا اور اس کو پولیس کے حوالے کیا اگر چوبیس گھنٹے میں ضرمانہ جمانہ کیا گیا تو اس کے اسٹوری کو عدالت سیل کر دے گی اس لئے کے آخر یہ ریمارکس یہ تے اسٹوری انتظامیہ اور دورے حاضرین کی جرمانے کی رقم لڑکے کو عدال کرتے ہوئے عدالت اس لڑکے سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو عشقبار تھے ہی لیکن وہ لڑکا اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ لڑکا جج کو بار بار گوڑ کہہ کر پکار رہا تھا اوپر کے معاشرے ایسی طرح کی نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں بلکہ عدل بھی فرام کرتے ہیں مگر صد افسوس کہ ایسے اصول ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو بڑے سے لے کر چھوٹے تمام سرکاری عدوں پر موجود لوگ عدل کے اصول سے ناوقع ہیں ہم سب یہ کہتے تو ہیں کہ ایفلا ملک ہم سے بہتر ہے پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے ہمارے ملک پاکستان میں دین اسلام ہے جس نے عدل انصاف رواداری جیسے اصول ذکھائے لیکن کافر اگر ان پر عمل کر کے ترقی پائے اور ہم ایسے جانتے بھوچتے نہ باقف ہوں تو ہم یہ کیے کرنے کا ہمیں ہمیں حق نہیں کہ یہاں ہمارے ملک میں رکھائی کیا ہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا عدل انصاف ہو جیسا دوسری طرح کی مالک میں ہوتا ہے تو آئیے عدل انصاف کے لئے آواز اٹھائیے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند کیجئے اور اپنی رائے سے آگا کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ ہم سب کا ہمارے ملک کا ہمیں ناصرے اللہ حافظ